اسلام علیکم میرا نام پرویز اکبال ہے اور میرا تلہ گمٹری ریل سٹیڈ مارکیٹنگ کے پلیٹ فرم سے ہے آج کی جی کمپلیٹ ویڈیو روڈن انکلیو کے والے سے ہے اور اسپیشلی روڈن انکلیو منجمنٹ کی طرف سے جی ایک نیو پولیسی گائیڈ لائن کے نام سے ایک نوٹفکیشن جاری ہوا ہے یہ نوٹفکیشن جی آپ کا انتیس مئی سے لائگ ہوئے ہے اور اس نوٹفکیشن کے اکارڈنگلی ایک تو نوٹفکیشن ساتھ اٹیج کر دیں گے اور اس میں کیا سوسیٹی کی طرف سے مین پوائنٹ جو سوسیٹی نے انونس کی ہے اس حوالے سے ہے مزید ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام نئے ممران سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تمہارے پیج کو لائک کر دیں تاکہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ جتنی اون ویگ اپ ڈیٹس ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں سب سے پہلے جی میں نوٹفکیشن ساتھ اٹیج کر رہا ہوں آپ خود بھی اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں لیکن اس میں جی یومین پوائنٹ ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگزیکٹی بلاگ کے جتنے ممران جو بیلٹ ہو چکے ہیں جو فرس بیلٹنگ میں یا سیکنڈ بیلٹنگ میں کوالیفائی کر چکے ہیں اور سوسیٹی کی طرف سے ان کے لیے جی ایک نوٹفکیشن یہ جاری کیا گیا ہے کہ دس جون تک آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ نے کوسٹ آف لینڈ کلیر کر لی ہے اور آپ ڈیویلومنٹ چارجز پی کرتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کا جو پلوٹ ہے دس جون تک اپنی مرضی کا پلوٹ چوز کر سکتے ہیں اس میں ایک کٹیگری پلوٹ ہو سکتا ہے پارک فیس میں روڈ کارنر یہ آپ کے پاس دس جون تک کا ٹائم ہے جن لوگوں نے کوسٹ آف لینڈ کلیر کر لی ہے اور وہ دس جون سے پہلے پہلے اپنے ڈیویلومنٹ چارجز سارے پی کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کا پلوٹ چوز کر سکتے ہیں نمبر دو کے اوپر سوسیٹی کی طرف سے جی ایک بہت امپورٹنڈ نوٹرز یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی لاس بیلٹنگ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں اگر دس جون سے پہلے پہلے نائنٹی پرسنٹ پیمنٹ کوسٹ آف لینڈ کلیر کر لیتے ہیں جس میں ریزیڈنشل پلوٹ اور اگزیکٹی بلاک کے کمرشل پلوٹ کی فائل جن ممبران کے پاس ہیں اگر وہ لاس بیلٹنگ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں تو دس جون سے پہلے پہلے اگر نائنٹی پرسنٹ کوسٹ آف لینڈ کلیر کرتے ہیں تو یارہ جون کو آن لائن بیلٹنگ جو کنڈکٹ ہوگی ویب سائٹ کے طرح آپ اپنا پلوٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈیڈ لینڈ ہے اور اس کے بعد آگے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ نہیں ہوگی دس جون لاس ڈیٹ ہے دس جون تک آپ کے پاس اس کا ٹائم ہے اچھا جی آگے پھر تھرڈ کے اوپر نمبر کوئنٹ ہے جو آپ اگر وہ میمران جن کا آر ایڈی بیلٹ ہو چکا ہے کوسٹ آف لینڈ ان کی کلیر ہو چکی ہے اگر ڈیویلیمنٹ چارجز دس جون سے پہلے پہلے کلیر کرتے ہیں تو ہنڈے پرسنٹ جو ڈیویلیمنٹ چارجز ہے وہ ڈسکونڈ کے طرح آپ پیمٹس کر سکتے ہیں اور اس میں ایک چیز سوسیٹی میریمنٹ کی طرف سے ایک چیز ایڈ آن ہوئی ہے وہ ایڈ آن یہ ہوئی ہے کہ وہ میمران وہ ریالٹر یا وہ انویسٹر جن کے پاس آر ڈی ڈی ایف یعنی روڈن ڈیویلیمنٹ ڈسکونڈ فارم ہیں پرچیز انہیں نے کر لی ہیں اور وہ پرچیزنگ جو ڈیٹ ہوگی وہ آپ کی جس کے پر پرنٹنگ ڈیٹ ہوگی وہ اگر دس جون سے پہلے پہلے کی ہے لیٹ سے کسی میمر نے پانچ سو لیٹ سے فارم اٹھا لی ہے اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ دس جون سے پہلے کی ہے تو دس جون گزرنے کے بعد بھی وہ جو فارم ہوں گے وہ ویلیڈ ہوں گے اور جو بھی میمبر وہ فارم لگائے گا ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ ڈسکونڈ کے طرح جمع کرا سکے گا اور پھر اس میں ایک اور بھی آپشن سوسیٹی کی طرف سے دیا گیا ہے کہ دس جون تک اپنی جو ڈیویلیمنٹ چارجز کی امونٹ ہے وہ ڈسکونڈ کے طرح آپ ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ کر سکتے ہیں دس جون کے بعد آپ کا یہ کرائیٹریہ کم ہوکے ففٹی پرسنٹ رہ جائے گا یعنی آپ ففٹی پرسنٹ جو امونٹ ہوگی وہ کیش کی صورت میں جمع کرائیں گے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ ڈسکونڈ کے طرح جمع کرا سکیں گے اس میں جی امپورٹنٹ نوٹس سوسیٹی نے جو دیا ہے دس جون دوزار چوبیس کے بعد تمام کلائنٹس اپنے ڈیویلیمنٹ چارجز کی مدد میں جو ففٹی پرسنٹ کی امونٹ ہے وہ ڈسکونڈ کے طرح جمع کرا سکیں گے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کیش کی صورت میں جمع کرائیں گے اس کے بعد ہی آپ کے پاس جو سوسیٹی نے نوٹس دیا ہے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ دس جون تک اپنی ڈیویلیمنٹ چارجز کی امونٹ کلیر کرتے ہیں تو دس جون تک آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پلارڈ چوز کر سکتے ہیں دس جون کے بعد یہ آپشن ختم ہو جائے گا اس میں ایک چیز میں اپنے طرف سے آپ کو ایڈ اون کرتا جاؤں کہ اس ٹیم بہت سارے لوگ ہمیں کالز بھی کرتے ہیں میسیجز بھی کرتے ہیں کہ سوسیٹی سے روکیسٹ کر کے ہمارے پاس تین فائلیں ہیں تو ان کو مرض کرا کے ایک کر دیں تو جب سوسیٹی ایک پولیس ہی دے رہی ہوتی ہے اس ٹیم لوگ اس کو ویل نہیں کرتے بعض میں چیزیں لوگ جو نہ وہ چیز کا گلہ کرتے ہیں تو یہ ابھی آپ کے پاس جی گولڈن چانس ہیں جو لوگ روڈن انکلیو کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی ہنڈے پرسنٹ اپنی کوسٹ آف لینڈ کلیر کر لی ہے ڈیویلمنٹ چارجز ہنڈے پرسنٹ پی کرتے ہیں ایک تو ہنڈے پرسنٹ پیمنٹس آپ ڈسکونڈ کے تروں جمع کرا سکتے ہیں پھر ہنڈے پرسنٹ پیمنٹ جمع کرانے کے اوپر آپ اپنی مرضی کا پلاٹ چوس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی آپ یہ جو اپشن ہے یعنی مرضی کے پلاٹ والا دس جون کے بعد آپ کبھی بھی اویل نہیں کر سکیں گے یہ آپ کے پاس جی گولڈن چانس ہے دس جون سے پہلے ایک تو ہنڈے پرسنٹ پیمنٹ اپنی ڈسکونڈ کے تروں کر لیں اور ساتھ ساتھ اپنی مرضی کا سوسیٹی پلاٹ کا اپشن دے رہی ہے کہ آپ کا بنے پلاٹ ایک سو پچیس نمبر گلی میں ہوا ہے لیکن آپ کو جو مرے پاس پلاٹ پوزیشن ہے ان میں جو کٹیگری پلاٹ ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں لاس کے اوپر جی سوسیٹی کی طرف سے کہ دس جون دوزار چوبیس تک نائنٹی پرسنٹ لیجر اپ ڈیٹ نہ ہونے کی صورت میں پلاٹ کینسل یا کمپنی پالیسی کے مطابق تبدیل کر دیا جائے گا تو جن لوگوں کی فائل جو بیلٹ ہو چکی ہیں اور وہ ان کے ڈیوز بہت سارے پینڈنگ ہیں اگر وہ دس جون تک اپنے ڈیوز کلیر نہیں کرتے تو ان کی فائل کو سوسیٹی یا ان کے پلاٹس کو سوسیٹی کینسل بھی کر سکتی ہے یا ان کو کمپنی پالیسی کے مطابق تبدیل بھی کر سکتی ہے تو یہ جی آج کا نوٹس ہے اور یہ جو نوٹس ہے اس کو سیٹ اٹیج بھی کر رہے ہیں آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں اگر کسی میمبر کو سمجھ نہ آئے اس میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ تین چیزیں مین ہیں ایک تو آپ اپنی مرضی کا پلاٹ چوز کر سکتے ہیں سیکنڈ یہ چیز ہے کہ ہنڈے پرسنٹ جو ڈیویلمنٹ چارجز ہیں ڈسکونٹ کے طرح جمع کروا سکتے ہیں اور نمبر لاسٹ کے اوپر جو مین ایمپورٹر چیز ہے کہ اگر کسی میمبر کی فائل بیلٹ ہو چکی ہے پلاٹ نمبر لگ چکے چاہے انہوں نے سکسٹی پرسنٹ یا سکسٹی فائی پرسنٹ کے اوپر بیلٹ کروایا ہے لیکن ان کی امونٹ ابھی تک سوسیٹی ریکارڈ کے اکارڈنگلی پینڈنگ ہے یا ڈیوز کلیر نہیں ہے اگر وہ دس جون تک اپنے ڈیوز کلیر نہیں کرتے یعنی اپ ڈیٹ لیجر نہیں کرواتے تو سوسیٹی ان کا پلاٹ کینسل بھی کر سکتی ہے یا ان کے پلاٹ کو تبدیل بھی کر سکتی ہے تو میرے خیال سے جن لوگوں کا بیلٹ ہو چکا ہے کوشش کریں کہ اپنی پیمٹس جتنی بھی پینڈنگ ہے وہ کلیر کر لیں اور ڈیویلمنٹ چارجز کے تروں اگر آپ پیمٹس کر کے اچھا کیٹیگری پلوٹ چوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس دس جون کا ٹائم ہے باقی جی آپ ڈسکونڈ کے تروں اپنی ڈیویلمنٹ چارجز کی پیمٹس کلیر کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈسکونڈ کے تروں آپ اپنی نائنٹی پرسنٹ کوسٹ آف لینڈ کلیر کر کے بیلٹنگ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں اسی طرح جی آرڈی اگر آپ کی بیلٹڈ فائل ہے اور آپ اچھی آفر لینا چاہ رہے ہیں اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا روڈن انکلیو کے حوالے سے کوئی بھی قویری ہے نیچے دیئے گئے کانٹیک نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پروپرٹی سے ریلٹیڈ جتنی اونگوئنگ اپٹیٹس ہیں ریگارڈنگ روڈن انکلیو اور ڈیفرنٹ آزنگ پروجیکٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ